اسلام علیکم بیورز آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ صرف اس ٹوپک پر ہے کہ ہم برز میں میل اور فیمیل کی پہچان کیس طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر جو دوست کسی سے برز لینے یا قریبنے جاتے ہیں کسی شوک سے یا کسی دوست سے تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے میں پتہ لگے گا کہ میل کون سا ہے اور فیمیل کون سی ہے تو آج اسی ویڈیو میں ہم نے یہی سب آپ کو بتانا ہے کہ یہ میل اور فیمیل میں فرقم کس طرح پہشان سے پہچانا ہے سب سے پہلے جو میں نے میل لیا ہے تو آئیں آپ کو پکڑ کر دکھاتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیسے پتھا گیا کہ یہ میل ہے یہ ایک کونیکٹر جس کی مدد سے میں نے یہ میل کو پکڑا ہے یہ اس کا جو یوز ہے اس کی جو وزہ اس کی یوز کرنے کی جو وزہ وہ یہ ہے کہ اس سے جب ہم برز کو پکڑتے ہیں تو ان کے پر نہیں ٹوٹتے اور ایزیلی وہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں یہ جو میل ہے اس کی ہم نے سب سے پہلے جو نوز ہے وہ دیکھنی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میل کی جو نوز ہے ہمیں بلیو نظر آ رہی ہے سینٹر سے اب یہ پروپر طریقے سے بلیو نہیں ہوئی کیونکہ یہ میل جو ہیں میل سے خاص طور پر یہ اپنی نوز آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں جبکہ فیملز جو ہیں ان کی جو ایج ہے فائیو منت میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمل ہے اس کے بعد جو یہ سیکنڈ میل ہے یہ بھی میل ہے اور اس کی جو نوز ہے وہ ابھی تک ٹوٹلی جو ہے وہ براؤن ہے جس سے کہ آپ کو میبی کنفیوزن ہو کہ یہ میل ہے یا فیمل ہے ایج اس کی بھی سیم ہے یہ بھی تقیبہ ڈائی سال کا ہے کیونکہ یہ سارے پیر جو ہیں میں نے ایک ہی وقت میں لیئے تھے آج سے ڈائی سال پہلے اس کی جو اب نوز دیکھ رہے ہیں ٹوٹلی براؤن ہے سکن براؤن کلر جس سے بلکل ابھی بلیو ایفیکٹ جو ہے بلکل بھی نظر نہیں آرہا اور یہ میل بھی بھیڑھ ہے جس نے میرے پاس تقیباً چھے سے سات دفعہ بھیڑھ گیا لیکن اس کی جو نوز ہے وہ ابھی بھی براؤن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میلز کئی میلز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جو نوز ہوتے وہ کافی دیر کے بعد بلیو کرتے ہیں اور کئی فوراں ہی جو اپنی نوز ہے وہ بلیو کر لیتے ہیں سکس سے سیون منت کی ایج میں کئی میلز ہوتے ہیں ان کی جو نوز ہوتی وہ بلیو ہو جاتی ہے اس کے بعد جو تھرڈ پیس ہمارے پاس ہے تھرڈ برڈ ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں اور گیس کریں کہ یہ میل ہے کہ فیمیل ہے اس کی نوز دیکھ کر تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ میل ہے لیکن میں آپ کے ایک بات پتھاتا چلوں کہ یہ میل نہیں ہے یہ فیمیل ہے اور یہ بریڈر فیمیل ہے ٹی سی بھی یہ ٹیکسیس کیلئے بوڑی فیمیل یہ میرے ہاتھ میں ہے اس کی نوز جو ہے وہ اسٹم بلیو ہے دیکھنے میں بلیو لگ رہی ہے لیکن آپ آس پاس اور سائڈوں پر دیکھیں تو آپ کو یہ وائٹ بھی نظر آئے گی کیونکہ اسٹم جو یہ فیمیل ہے ہیٹ پر نہیں ہے بریڈنگ موڈ میں نہیں ہے اس لیے جو اس کی نوز ہے وہ بلیو کلر میں ہے جیسے ہیٹ پر آئے گی اس کی جو نوز ہوگی وہ براؤن ہو جائے گی جو سیکنڈ طریقہ ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ میل ہے فیمیل ہے وہ ہوتا ہے جوڑ دیکھ کر جوڑ جیسے کہ آپ میں بھی آپ کی نولیج میں ہو یا نہ ہوا اب آجے گا کہ جو نیچے بیک سائیڈ پر جو ان کی ہڈیاں ہوتی ہیں جن کو ہم جوڑ کہتے ہیں ان سے پتا لگتا ہے جو فیمیل کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کافی فاصلے پر ہوتی ہیں جبکہ میلز کی قریب قریب ہوتی ہیں جس سے ایک اور طریقہ ہے جس سے ہمیں پتا چل سکتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے اور یہ جو فیمیل ہے اس ٹیم مولڈ پر ہے اپنا مولڈ کلیر کرنے کے بعد یہ دوبارہ بریڈ پر آئے گی مولڈ کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ میں اگلی ضرور بڑھوں گا آپ گیورز کے لیے ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ میل ہے فیمیل اس میں ہم برڈ کے کافی چھوٹی ایج میں بھی ہم پتا کر سکتے ہیں یہ میل ہے یا فیمیل ہے وہ طریقے میں ہمیں ایک کیل اور ایک دھاگا چاہیے ہوتا ہے جس سے ہم گریبیٹیشنل فورس سے جو ہے پتا کر سکتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے انشاءاللہ ضرور اگلی ویڈیو میں میں مولڈ کے ساتھ تو بھی شامل کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ